موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمدنگتیر علا بلہ حال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میڈیا کو جمہوریت کا چوتہ سکون کہا جاتا ہے معاشرے کی آنگ، کانون، کان اور زبان بھی کہا جاتا ہے کسی طرح ایکسیکیوٹیو، جڈیشری، لیجسلیچر ہندوستان میں یہ وطن عزیز میں ضرورت ہے اسی طرح میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے میڈیا کا مطلب عوام تک حقائق پہن جانا سوہی معلومات وراہیم کرنا سچائی پر مبنی خبروں کا نشر کرنا ہے لیکن آج جو کچھ واقع ہوتی ہے وہ بلکل یہ سمبیدان کے خلاف ہوتی ہے وہ اس بارت کے مطابق نہیں ہے وہ دوسری طرف اپنے حکومت چھلانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اور میڈیا کی آزادی کو پابند کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مرکزی حکومت وطن کو ترقی کی طرف لے جانے کی بجائے تباہی و بربادی کی طرف لے جانے کی بجائے وہ حقائق کو بخن جانے کی بجائے جوٹ کی بنیاد پر وہ مبنی فرضی خبرین دیگارے ہیں ہندوستان میں کو دیکھئے ہندوستان کو دیکھئے ہندوستان ویل پرس کے فریڈم انڈیس میں کسی جگہ میں ہوتی ہے ہندوستان کے رنگیں گدر ہے ہندوستان وہ فریڈم انڈیکس میں یہ سو بائیالیس میں ہوتی ہے اور ہر ایک سال میں ہندوستان کے وہ رنگیں گڑکے گڑکے ہوتی ہے ایسی حالت ہم دیکھ سکتے ہیں اور نوم چوز کی کہا جاتا ہے وہ اپنی کتاب مینیفیچرنگ کنسنڈین دا پولیٹیکل ایکانومی آف ماس میڈیا میں کہا جاتا ہے آج ہر ایک لوعالم میں ہر ایک حکومت اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے اپنی مرضی مطابق وہ حکومت چلانے کے لئے دوسروں کے درمیان عوام لوگوں کے اندر وہ ان کی چاہت بڑھانے کے لئے ان کی چاہت بنانے کے لئے ایسی حالت ہم دیکھ رہی ہے وہ بلکل ظلم ہوتا ہے نارندرہ موڈی جی ظلم زیادہ در تک نہیں چلے گا ظلم یک دن ختم ہوگا ظلم ایسے افعال ہے جسے دنیا کی کسی بھی قانون یا تحضیم جائز نہیں کرا دیا نہیں اقل سلیم اس کو سوئی جمع دیئے کیونکہ وہ انسانی معاشرے کا تحضیمت دامدن روجہ ارتقاء سکون کی حالت سے وہ چلا دیتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان جانوروں سے بہتر زندگی گذرنے پر مجھو رہتے ہیں اور پھر موڈی کہتا ہے سب کے ساتھ سب کے بگاہ سب کے بشاہ وہ سب کا کہا ہے ہم کو تم پر کوئی بشاہ سب کا نہیں دے سکتی ہے آج کے ہندوستان میں وہ جو کچھ کرتی ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے گاز کرتی ہے وہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق ہندوستان میں برسر اکدار کرنے کو لگوش کر رہے ہیں وہ ایسی حالت ہم کو دیکھتی ہے وہ انتخاب کے ساتھ کے وقت میں کہتا ہے آمین بھائیوں بھانوں میں مسلم بھانوں کا بھائی ہوں بلکیس آپ کی بھائی کی بیٹی تھی بلکیس آپ کی بہن کی بیٹی تھی لیکن تم کیا کیا تم گجرات کے دیم دے گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے لیکن تمہاری حکومت کی ایسی حالت ہم دیکھ سکتی ہے اندوستان میں اسی وجہ سے میں ناریندرہ موڈی سے یہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ تم ناریندرہ موڈی صرف نہیں ہے یہ وطن نظیر کا وزیر اعلیٰ تھے میرے عزیز دوستوں اور بزرگون دن آجاتا ہے آزادی کا آزادی نہیں ہے آزاد ملک ہے ہندوستان لیکن کندر آزادی نہیں ہے فریڈم آف ایکسپرشن دیا گیا ہے لیکن وہ ہندوستان میں نہیں دیکھ ستی ہے آج کے ہندوستان میں گانگی جی زندہ نہیں ہے بلکہ اس کے اصول آج بھی زندہ ہے آج کے ہندوستان میں امبیدگر زندہ نہیں ہے بند کے ان کے سنبیدان آج بھی زندہ نشدہ ہی لیکن وہ موجود ہے وہ ایکسپرشن آف اعدادی ہم کو نہیں دیکھ ستی ہے کیونکہ اسی وجہ سے سیاسی مخالفل جو ہوتی ہے ان کے خلاف ہماری حکومت ان کے گلاہ دبانے کے لئے کوشی کر رہے ہیں ایسی حالت ان کو ہاتھ دیکھ سکتی ہے میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں تم بارد کا مستقبل ہے یہ وقت نعزیز کا مستقبل تم ہے اللہ امارے ساتھ ہے حسب اللہ بن عمل وکیل اللہ امارے لئے کافی ہے ان کی کوئی توقت اللہ کی توقت سے سامنے کوئی چیز نہیں رہتی جس نے پاڑوں کو بنایا جس نے زمینوں آسمان کو بنایا جس نے پانی کو پیدا کیا جس نے درکتون کے لگایا وہ درکتون تفول افل دی وہ اللہ امارے ساتھ ہے میرے عزیز دوستوں اور غزرگون نہ امنا انسانی کے خلاف آواز اٹھانا یہ بہت نامارا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ